السلام علیکم ویلکم ٹو می چینل میں آج آپ کے لیے میں مادر ڈاٹر ڈریس ڈیزائننگ لے کر آئی ہوں چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں جن کی وہ اپنے ڈریس میں سے بچیوں کا ساتھ میں ڈریس بنائیں ڈیزائننگ کریں کتنا خوبصورت لگتا ہے جب ماں اور بیٹی کا کٹھا ڈریس پہنا ہوا ہو تو چھوٹی بچیوں کے زیادہ چھوٹی بچیاں کو تو ویسے ہی بہت پیارا لگتا ہے وہ تو ان میں سے آپ کے ڈریس میں سے چھوٹی بچیوں کا جو پیس ہے وہ تو نکل آئے گا لیکن اگر بچی تھوڑی بڑی ہے تو پھر آپ اپنا جو بھی ڈریس لیں گی نا تو اس میں سے تھوڑا سا اس بچے کے حساب سے شلٹ کا ایکسٹرا پیس لے لیں اس طرح سے بھی بن سکتا ہے اچھا جی ویڈیو تو سٹارٹ کر رہوں گی تو ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے چینل کو سبسرائب کرنے کا ضرور آپ سے کہوں گی اب چینل کو سبسرائب بھی کر لیں اور اگر انسٹرا گاں پر مجھے فالو کرنا ہے تو اس کا لنک آپ کو ڈسکوشن میں مل جائے گا اس کے ساتھ یہ بھی بتا دوں کہ پرنٹڈ سوٹ پر ڈیزائننگ کرنا سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے کیونکہ ہم لوگ پلین پر تو ڈیزائننگ کر لیتے ہیں لیکن پرنٹڈ جس روٹ ہوتے ہیں ان کے اوپر بہت مسئلہ ہوتا ہے ہم لوگ لے آتے ہیں اور پھر سوچتے رہتے ہیں کہ ان کے اوپر کیا بنائیں کیا کریں تو آج میں نے دونوں پرنٹڈ سوٹوں کی ڈیزائننگ آپ کے لیے لے کر آئی ہوں اوکے چلیں جی سٹارٹ کرتی ہوں ون بائی ون کر کے دکھا دیتی ہوں آپ کو ہاں جی جی پہلے آپ میرے بیٹیا کا دیکھ لیں ہوریا کا ہوریا کا ڈریس کس طرح سے سٹیچ کیا ہے میں نے اس طرح سے ٹھیک ہے پرنٹڈنگ لان تھی یہ گولیمت کی شرٹ تھی اور اس کا آل اوور تھا اس کے ساتھ کوئی بھی بارڈر نہیں تھا پلین تھا سوٹ بلکل یہ میں نے خود سے ایکسٹرا سے اس کے ساتھ ڈیزائنی کے لیے یوز کیا ہے بلو کلر کو اس کے اندر بلو کا تھوڑا سا ٹچ آ رہا تھا تو ہم نے اس کے ساتھ وائٹ روزر پہننے تھے وائٹ دوبٹے لینے تھے تو پھر ہم نے اس کے ساتھ لیسز جو ہیں وہ وائٹ کر لی اور تھوڑا سا ٹچ ہو ہے نا وہ ہم نے بلو کا دے لیا تو اس طرح سے پہلے ڈریس کو دیکھ لینا تو پھر میں آپ کو سارا ڈریس جو وہ سمجھا دیتی ہوں کہ آپ نے اس کو کیسے سٹیچ کرنا ہے ہاں جی اس کو نہ چلے میں پہلے اپنا بھی دکھا دیتی ہوں اس کے بعد پہلے آپ دونوں ڈریس کو دیکھیں یوں ٹھیک ہو گیا سیم ڈریس نیک بھی سیم ہے دونوں کی اس طرح سے ٹھیک ہے سلیو بھی دونوں کی اچھا جی اگر اتنا سیم نہیں ہو رہا ہے نا تو پھر تھوڑا سا ہم لوگ جو نیکس والا ڈریس دیکھیں گے نا تو اس میں آپ کو سمجھ آ جائے گی تاکہ ہم نا اس کو تھوڑا سا چینج بھی کر سکتے ہیں یہ نہیں ہے کہ اگر فول اسی طرح کا نہیں بن رہا ہے تو ہم نے نہیں بنانا ہے ہم اس کو بنا سکتے ہیں کیونکہ پرنٹ میں سے جو کپڑا جس طرح سے بچے کا ظاہری بات ہے چھوٹے بچے کا بنانا ہے تو پھر ہم لوگ اسی طرح سے بنائیں گے اچھا یہ نا میں بتاؤں کہ جب آپ نے اس کی شرٹ کی وہ سٹارٹ کرنا ہے نا کٹنگ تو اس کی آپ نے سب سے پہلے بیک کی کٹنگ کر لینی ہے اوکے بیک کی کٹنگ آپ نے جتنا لیند جو سائز ہوگا جب اکارس کی اکارڈنگ آپ نے اس کو کٹنگ کر لینا ہے نا تو پھر ہم فرنٹ والی سائٹ پر آئیں گے فرنٹ والی سائٹ پر سب سے پہلے ہم نے یہ اتنا جو پورشن ہے نا یہ ریڈی کیا تھا میں نے تاکہ جو اوپر والا پیس ہے نا وہ ضائع نہ ہو وہ نہ ہو میں اوپر سے پہلے کٹنگ کر لوں بارڈر کو بعد میں بنانے بیٹھوں کبھی شرٹ لمبی ہو جائے گی کبھی چھوٹی ہو جائے گی کیونکہ یہ والا پورشن جو ہے نا یہ اس میں بالکل سب سے ضروری جو ہے نا وہ یہ ہے کہ اس کا اونچ نیچ نہیں ہونی چاہیے یہ ہے یہ میں نے اس کو تیار کیا یہ میں بتا دیتی ہوں تھوڑا سا ادھر سے بھی فولڈنگ چلا گیا اندر میں نے کپڑا وائٹ ہی لگایا ہے جو اس کو فولڈ کر کے نا ٹرن کر لیتے ہیں مجھے میری ویڈیو آپ نے دیکھی ہوگی اگر آپ میرے ریگولر سبسکرائبر ہیں جس میں میں نے یہ ریڈی میٹ سٹائل میں یہ پٹیاں لگانا سکھائی تھی آپ وہ وہاں سے ویڈیو کو دیکھیں چینل کا پورا وزٹ کیا کریں نا چینل کو کھولا کریں اس کا پورا وزٹ کریں تو آپ کو ساری ویڈیوز کا جو ہے وہ پتہ چل جائے گا ساڑھے چار ہی چیز کو لیا تھا اب یہ رہا کتنا گیا تھا تقریباً چار سے تھوڑا سا کم رہ گیا کیونکہ تھوڑا سا فولڈ در سے چلا گیا تھوڑا سا ادھر سے چلا گیا پھر میں نے لیس لگائی تھی اس کی یہاں یہ تو لیس میں نے اوپر رکھے لگائی کیونکہ میری لیس ہی کچھ اس طرح کی تھی یہ دیکھیں نا یہ اس طرح سے لیس بنی تھی میں نے جب اس کو کپڑے کو فولڈ کر لیا تو پھر میں نے یہ لیس اس کے اوپر رکھے یوں لگا دی ایک سلائی کے ساتھ ٹھیک ہے تو یہ پھر اس طرح سے بن گئی پھر اس میں یہ سیڑھی لیس جو ہے نا سیڑھی تو نہیں کہوں گی یہ دیزائننگ والی جوائنٹ لیس ہوتی ہے نا یہ وہ والی ہیں تو یہ بھی آپ اس طرح سے لے سکتے ہیں میں آپ کو دکھا دیتی ہوں ساری یہ کس اس شکل میں آپ کو ملیں گی یہ دیکھیں اور جب اس کو میں نے لگایا نا یہ دیکھیں فولڈنگ کر کے یوں ٹھیک ہے سلائی لگ گئی تو اس میں سے یہ کروس جو ہے نا یہ اس کا بلکل ان ہو گیا اور دونوں اور یہ ایک میں نے نا الیتہ سے ایک اور ڈیزائننگ لی ہے اس طرح سے اور جب یہ سلائی لگ جاتی ہے دونوں سائد پر تو جو اس کا سینٹر والا جو دیکھیں یہ والا اس کا ڈیزائن تھا نا یہ بلکل آپ کا یہ ان ہو گیا ٹھیک ہے یہ بہت پیاری لگتی ہے اس طرح سے ٹھیک ہو گیا یہاں میں نے ایک ایک پلیٹ ڈالا ہے ہوریا کے میں نے پلیٹ نہیں ڈالا ہے ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں اور ایک ایک میں نے موٹے دھاگے کی سلائی لگائی ہے اس کپڑے کو اس کی چڑھائی بھی آپ کو بتا دیتی ہوں یہ تین ایچ کی اس کی چڑھائی رہ گئی ہے یہ آپ نے تقریباً چار ایچ لے لیں کیونکہ یہ اس سائر سے بھی جائے گا اور اس سائر سے بھی ہاف انچ اس سائر سے چلا جائے گا ہاف انچ اس سائر سے چلا جائے گا تو ایک انچ اس کے اندر اس کا مارجن جو ہے وہ چلا جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد پھر میں نے اس کی جب یہ میرا یہاں تک لیس تک ریڈی ہو گیا تھا لیس تک ریڈی ہونے کے بعد پھر میں نے اپنی باقی کی جو ہے نا یہ میں نے لیندھ کو ناپ لیا اس طرح سے پورا ریس پر یہاں رکھ کے ناپا تھا اوپر والے پورشن کا بالکل بھی حساب نہیں لگایا تھا جہاں پر لیس کا یہ سائٹ والی یہ والا حصہ آ رہا ہے نا یہاں سے رکھ کے اس کا میں نے حساب لگایا تھا یہ میں نے لینٹھ ناپ لی اور لینٹھ ناپنے کے بعد اس کا باقی حصہ رہ گیا نا یعنی کہ اگر میں نے اس کو 38 میں 39 میں بنانا ہے تو پھر میرا 9 تو تھا پھر 30 رہ گیا تو پھر مجھے سمجھ میں آ گیا گیا مجھے صرف 30 اوپر سے شلٹ کا پیس لینا ہے پھر میں نے اس کے کارڈنگ اس کو دو انچ یعنی کہ ایکسٹر لیا نا کٹنگ کے لیے اوپر سے بھی اور یہاں بھی تھوڑا سا سلائی میں جانا تھا پھر اس کو چڑائی میں جو ہے نا میں نے بیک سائٹ سے بیک سائٹ کا جو اس کا نیچے والا دامن تھا نا اس سے میں نے دو انچ زیادہ لے لیا تھا تاکہ یہ جو سلائیاں لگیں گی کہیں اس میں کم نہ ہو جائے ٹھیک ہو گیا پھر اس کو میں نے جب یہ کٹنگ کیا نا تو پھر میں نے پہلے نیک کا حساب لگا لیا جب کپڑا یوں ڈبل تھا نا اس طرح یوں یہ دیکھیں یہ میرا نیک آ رہا ہے تو ایک انچ آگے سے میں نے اس کو رکھ کے کپڑے کو پھار لیا کپڑے کو پھارنے کے بعد جو سائٹیں دونوں کی اسی کپڑے میں سے نکلیں جو ہم نے چڑائی مکمل گھیرے کی چڑائی لے لی تھی پھر ان دونوں کو میں نے کٹ کر لیا اسی کو دوبارہ سے لیس کے ساتھ رکھ کے جوائٹ کر کے پھر اس کو یہاں سے جوڑا اور بیک سائٹ کو فرنٹ والی سائٹ پہ رکھ کے کمیس کی کٹنگ کر لی اوکے ہو گیا سلیپ کا بھی بلکل یہی طریقہ ایک آر ہے فرنٹ کو میں نے پہلے تیار کر لیا پھر باقی کتنا بچا اس کو میں نے بعد میں نکالا تو ایزی لی جو ایک شرٹ تھی نا میری اس میں سے ہوریا کا مکمل ایک ڈریس جو تھا نا وہ نکل آیا ٹھیک ہے میں نے بلکل بھی ایکسٹرا کپڑا نہیں لیا تھا ابھی تین سال تین سال کیا ہے تو اس کا ڈریس جو اب ویزی لی نکل آیا تو ٹراؤزر ہم نے اپنے اپنے سٹائل سے بنا لی سیکنڈ والا ڈریس اب اس کا آپ کو سارا طریقہ کا جو ہے وہ سمجھ آ گیا ہے میں نے اس کو کیسے بنایا ہے تو اب آپ کو نیکس والا دکھا دوں ہاں جی اوپر ناہوریا کا پڑا ہے اس کو تھوڑا سا دیکھیں اب آپ کو ڈیفرنس سمجھ میں آ جائے گا میں نے کرتا سٹائل بنا دیا تھا اس کا پورشن کو یوں رکھا نا یہاں سے میری شرٹ میں پرینٹڈ تھا اس طرح سے ٹھیک ہے میں نے اس کو پنک کا ٹچ دیا ہے اس کا بالکل وائٹ کا یہ شرٹ کا سینٹر ہی تھا یوں رکھے جب میں نے اس کی کٹنگ کی نا اپنے تیرے کی کندے کی اور جتنا سائیڈ سارا بچا تھا نا وہ ساری سائیڈ کا یہ پیس تھا یہ چڑھائی والا اور یہ پیس تھا یعنی کہ یہ اتنا ڈبل کرونا تو یہ اتنا بچا تھا اسی کو میں نے یہاں سے اس کے تیرے کا حساب رکھے کٹنگ کیا اور اسی کو دوبارہ سے جتنا بھی پورشن بچتا تھا نا اس کو میں نے جوائنٹ کر دیا لیس کے ساتھ تو یہ کرتہ شکل میں آ گیا اس کی بیک سائیڈ بھی دیکھیں وہ ہی ہے جو میں نے یہ دیکھیں یہاں سے دیکھیں نا اس کا یہ والا پورشن میری شرٹ کے یہاں نیچے والی سائیڈ پر تھا لیکن کیونکہ شرٹ جو ہے وہ پھر کٹنگ جو ہے وہ نیچے والی سائیڈ سے کم ہوتی ہے اور اوپر والی سائیڈ سے کندوں سے زیادہ کپڑا بچتا ہے تو اسی لیے پھر میں نے اس کو یہ والا اوپر والی سائیڈ پر کر دیا تھا اور یہ والا نیچے والی سائیڈ پر تاکہ اس کا گھیرا جو ہے نا وہ کھلا بن جائے ذرا اس طرح سے اور یہ بالکل پٹی وہی والی جس طرح سے میں نے بتایا لگا کے آپ ریڈی میر سٹائل میں کرتے بنا کر دیں اپنی بچیوں کو لیس لگائی ہیں دو طرح کی لیسز لگائی ہیں وہ بھی دکھا دیتی ہوں سینٹر کی جوائٹ لیس یہ والی ہے وار کر لیں اگر اس طرح سے سکرین شورٹ لینا ہے تو لے لیں اگر دکھانا ہے بزار میں آپ نے اس طرح سے یا اس طرح سے دیکھ لیں ٹھیک ہے اور سیکنڈ والی لیس میری یہ والی ہے ٹھیک ہے یہ میں نے دامن پر لگائی ہے اور اس طرح سے اس کا کرتا آگے پیچھے سے بلکل لیسے ہی ہے اور سلیو کے اوپر یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے جوائٹ جس طرح سے بن سکتا تھا نا میں نے سیم اس طرح سے ساتھ بنا لیا کپڑا بلکل ضائع نہیں کیا ہے اب میری شورٹ جو تھی وہ میں نے نیک کچھ اس طرح سے بنایا ہے جو اس کا سائٹ پر بارڈر تھا میں نے یہ پنک کا جو نیا مجھے اچھا لگا تھا تو اس لئے میں نے اس طرح سے یہ اسموسہ سے بنا کہ یہاں لگا لی ہیں فور ادھر لگا لی ہیں فور ادھر اور سینٹر میں بارڈر لگا لی ہے ایک تو نیک کا سٹائل بن گیا اور سلیو کیا گئے میری وہی لیس ہے اور دامن پر میری بارڈر ہے ایک اور ساتھ میں لیس جو ہے وہ وہی ہے ٹھیک ہے اور یہ اس کا بیک ہے اور اس کے ساتھ ہمارا بڑا خوبصورت سا امبرائڈڈ دوبٹہ ہے وائٹ ہی اس کے ساتھ ٹراؤزر ہے اور وائٹ ہی دوبٹہ ہے دوبٹے وہی ہیں جو آپ کو میں نے دکھائے تھے امبرائڈڈ دوبٹے وائٹ اتنا اس کا فیشن اور اتنا مکتیوں وائٹ ٹراؤزر اور وائٹ دوبٹہ اور شرٹس آپ چونسی مرضی کلر کی لے لیں اتنا اس کا مطلب کہ بنتا ہے نا خوبصورت سا کنٹراؤس تو اگر دوبٹے تو ہمارے پاس ابھی بھی وائٹ پڑے ہیں کسی نے لینے ہیں تو آپ ہمارے ساتھ رابطہ کر لیں کیونکہ ان دوبٹہوں کے اوپر یہ لیس میں نے خود بنوائی ہے یہ اس کے اوپر نہیں ہے یہ بھی ساتھ میں منشن کر دوں کیونکہ آپ اپنی پسند سے کوئی بھی لحظ بنوائے سکتے ہیں دوبٹہ آپ کو مل جائے گا اسی پرائز میں جس پرائز میں میں نے پہلے ویڈیو بنائی تھی بارہ سو پچاس روپے کا دوبٹہ اور اس طرح سے میں اس کے ساتھ امبرائڈڈ دوبٹہ لوں گی اور ساتھ میں وائٹ ٹراؤزر پہنیں گے تو کتنا خوبصورت ساڈریس بن جائے گا خالی ایک شرٹ لی ایک دوبٹہ لیا اور ٹراؤزر تو اتنے سارے وائٹ چھو ہیں وہ تو ریگلرلی بنتے ہی ہیں تو آج کے ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہمجھے ضرور بتائیے گا اور اپنے فیڈبیک ضرور دیجئے گا ہم جنسٹرہ گامپا فولو ضرور کر لیجئے گا نیکس ویڈیو تک اللہ حافظ